بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹی ہری کا پلان آخر میں کس طرح ناکام ہوا عمران خان کیسے ایک حجوم کو قوم میں بدل میں کامیاب ہوئے زمان پار کا حملہ لاہور استمبول بنایا قاسم کی پینٹنگ پلاسٹک کی بوتلوں میں پٹرول بم بنانا شوکت خانوں کے گھر پر حملہ یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے اس پورے وی لاغ میں رکھوں گا اس کے ساتھ ساتھ شایان علی جو برطانوی وزیراعظم کو پٹیشن نواز شیر کے خلاف جمع کروا کے وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے اس کا کیا انجام ہوگا مریم نواز اور منظور پشتین پنجابی پختون کارڈ ایک بہت بڑی سازش اسے سمجھنا ختم کرنا آپ لوگوں کا تک پہنچانا بہت ضروری ہے کمپنی اب قاسم علی شاہ جس طرح پنجاب میں ناکام ہوا اب افریدی کو بھی سامنے لارہی ہیں شاید افریدی وہ بھی اپنا روزہ اثر کے وقت پر توڑ کر سامنے آرہا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کوشش کروں گا چیرمن نیب کے بارے میں بھی کبر کر دوں باتیں ایک ہفتے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ جنرل رانی ڈیٹی ہیری اور کچھ نوصرباز مل کر تیس مارچ تک مران خان کی نقابل زمانت وارنٹ کے گرفتاری میں توسی ہوئی بیٹھے بٹھائے جج نے حاضری لگا دی زفر اقبال جج صاحب نے عمران خان نے کہتے ہیں دستخط لیں پھر چلے جائیں یہاں سے سماعت ہونا ممکن نہیں ہے لیکن شبلی فراس کو گرفتار کر لیا اس اس پی نے جو وردار ڈالی سمی ملک اس کا نام تھا کہتا ہے میرے بس کاغذ نہیں ہے بار پتھراؤ ہو رہی ہے کاغذ میرے ہاتھ سے گئی گیا وارڈر شیٹ خواجہ عریص نے کہا یہ جھوٹ بول رہے اس اس پی پکواس کر رہے حقیقت میں ان لوگوں نے عمران خان سے پہلے دستخط کروائے حاضری مطلق تھی ہے اس میں پھر وہ فائل جو اسلامباد کے اس اس پی وہ لے کر بھاگ گیا ان کا مقصد تھا کہ ناقابل زمانت وارنٹ جو ہے وہ منسوخ ہو جائے کسی طرح اب آپ خبریں دیکھیں کل کی خبریں گر آپ کے سامنے آئیں سی پی اور لاہور آپریشن کی کمان سنبھال رہے ہیں اگلے مورچوں تک پہنچ گئے ہیں ڈی آئی جی آپریشن وسی تجربے والے وہ آگے ہیں انہیں بلالیا گیا آپریشن کمان کنٹرول سسٹم بنا لیا گیا بڑے بڑے دماغ شیخ اپورا گجران والا فیصل آباد لاہور بلوچستان پولیس میں کہتو ہم رتصر سے بھی انہوں نے کچھ کالیں کی ہوں گی وہاں سے بھی لیکن وہ سردار نہیں آئے کشمیر سے بی ایس ایف کو کرتے تو شاید وہ آ جاتے ہیں ان سے کچھ سیکھ جاتے ہیں اس وقت تو ریاست مفت میں اپنے نوجوانوں کو تربیت دیرے کے مضاحمت کیسے کرنی ہے سکھایا جا رہا ہے بقاعدہ خود ریاست سکھا رہی ہے جنرل آسم منیر نواز شریف اور مریم نواز دیکھیں ان کے درمیان لندن پلان کی ملاقات تھی نکتہ تھا مریم نواز وزیراعظم بنے گی عدالتیں مدد کریں گی ڈیٹی ہیری پورا ٹاسک سنبھالے گا لیکن معاملہ فرزند زرداری بلاول آگیا بیج میں زیادہ سے زیادہ اس کے لئے لابنگ کی جائے وزارت عظمہ کا راستہ بنایا جائے زرداری بھی فنکار ہے آئی ایس آئی مکمل طور پر مریم نواز کے اشاروں میں ناج رہی ہے عدالت عمران خان کے حق میں فیصلہ دے تو وہ اندر ججز میں بغاوت کراتے ہیں وہ برگیڈی شفیق جسے عرش شفیق گنجہ شیطان کہتا تھا اس نے محسن نکوی کے گلے میں بھی ایک پٹا ڈالا ہو وہاں سے وہ کھینچ لیتا ہے تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں جو وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے آپ دیکھیں گے عمران خان کو فیلال اس صورتحال میں اعتماد نہیں کرنا چاہیے ابھی دکھر نمزان کا مہینہ آ رہا ہے اب فرزند زرداری اور مریم مپس میں لڑ رہے ہیں لیکن دوسری طرح تحریک انصاف کے نوجوانوں کے درمیان اور ریاستی دانوں کے درمیان آنکھ مچولی شروع ہونے جا رہی ہے جاتی عمرہ بلاول ہاؤس و گیٹ نمبر چار ان تینوں پر مارچ ضرور ہوگا میری بات یاد رکھیں کیونکہ انہوں نے نوجوانوں کو غزوہ ہند میں پسا کے خود پاپا جونز کے پیزے دبائی بلجیم میں بزنس پارٹنرشپ وہاں محلات ڈی اے چے سے بیریہ ٹاؤن دست تست ہزار اکڑ زمین انہوں نے قبضے میں رکھی ہوئے جو پاکستان کا پورا قرزہ ادا کر دے اتنا بڑا قبض ہے ان کا اور اب کہتے ہیں پاک فوج کی شانہ بشانہ لڑنے عوام تیار عوام نہیں تیار عوام ہستی ہے آپ کے اوپر لاہور کے بعد اسلامباد کے لوگوں کو بھی نوجوانوں نے بتا دیا کہ مضاہمت کیسے ہوتی ہے جتنا آسو گیس کا شل استعمال اس کے صرف وہ بچہ ہوا لوہ استعمال ڈونڈ کے بیچے دیوالیہ پان سے بچے جو تشدد فوج نے کیا عدالت کا جب حکم آیا روکنے کا اس سے پہلے یہ لوگ تھک چکے تھے اتنا وہ جو تو اپنا ظلم آزماؤں میں اپنا حوصل آزماؤں یہ شہر بھی درست ثابت ہوا نواز شریف کے وانٹ کے رفتاری لگوانے ہوتے تھے اس کے گھر کے باہر ایک نوٹس لگا دے دے میاں صاحب آ جائے خدا علیہ کے لیے اس کا نوکر صبح اترتا تھا وہ چسپہ نوٹس اترتا تھا وہ ربش میں پھینک دے دا عمران خان کی بار پوری فوج کمانڈوس آئی ایس آئی ملٹری ہیلیکاپٹر بلوچستان سے سپیشل دستے گجناوالا فلانڈ ہم کا یہ خان جیسے ڈرٹی ہری کے گھر سے کسی کو بگا گئی ہو بدلہ لینے آئے دو لوگوں کے درمیان رسہ کشی ہے ایک وہ جس کے پاس طاقت اور اختیارات ہیں اور دوسرا وہ جو معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جانے سے روکنا چاہ رہے ہیں مداخلت کر رہے ہیں باہر میں ابھی میں نام نہیں بتاؤں گا نام انشاءاللہ میں ان کے ضرور لے لوں گا اقلی کچھ دنوں میں لیڈرشپ کو تحریک انصاف کو احتیاط کرنے اور معاملہ نازو کا دیکھیں سعودی عرب کی طرف سے باقی تمام مالے کی طرف سے عمران خان کے ساتھ ہونے والے معاملات پر بیرونی دبائے ہیں اندرونی کوئی دباؤ نہیں ہے بیرونی دباؤ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بیرونی دباؤ ہوتا نہیں ہے وہ دخل نہیں تہا ہی وہ جہلانہ لوگوں میں نے کوئی کہوں گا اندازہ یہ انہیں پتہ نہیں ہے جیو پولٹیکل سیچویشن کا ریجنل پولٹیکس کا دنیا کی گلوبل سیچویشن کا بدلتے حالات کا بلوک پولٹیکس کا بیار پولٹیکس اندازہ نہیں ہے تمام موامل کا یہ سوچ مطالعہ علم وہ ساری چیزیں ہیں محمد بن سلمان سمیت تمام دوست ممالک جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ ہو چکا ہے اس لیے یہ لوگ بغیر صورت کے قرض دینے پہ تیار نہیں ان حالات میں اس حکومت کے کردار کو یہ لوگ جانتے ہیں جنرل آسمونیر نہیں ہے ابھی اس کے کوئی ابھی کریڈیبیلٹی دنیا کے انمالے کوئی نہیں ہے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہی بہتر ہوئے ہیں اب انہیں پاکستان کی فوج کی ڈنڈے مار صلیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے خوصیوں کی ایران آمدت ہی نہیں کر رہا تو عساق دار اس لیے رو رہا ہے کہ معاشی حالات امرجنسی لگائیں بیجلی اور گیس ابھی دیکھیں جو لوٹ شننگ بڑے گی بدترین رمضان میں جب قیمتیں آسمان کو چھویں گی پنتالیس فیصد مہنگائی اس وقت سو روپے کا ایک سو پنتالیس بڑھ گیا ہے تو معیشہ ٹھیک کرنے کا کوئی حل کوئی فارمولا نہیں اس لیے امران خان پر قاتلانہ حملہ کر کے تحریک انصاف کو اشتیال دلا کے تحریک انصاف کے دہشتگرد بنوا کے ابھی ارانہ سناؤلہ اطلاف کرنا تھا آج تحریک انصاف کے جی پچانوے فیصد لوگ زمان پارک پر پنجاب سے باہر گئے بغیرہ تو عدمی کہنا کہہ چاہ رہے ہیں امران خان نے حجوم کو قوم بنایا جس طرح لوگ نکلے باہر حفاظت کی ناقابل زمانت وارنٹ امران خان کے انہوں نے جاری اسی لیے کیے تھے کہ پولیس جو ہے وہ لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ جس طرح ذل شاہ تاریخ لکھ رہا تھا وہ ملانگ وہ ویڈیو دیکھ رہو گا سارا یہ سب دیکھ رہو گا معاملات وہ بھی ملک میں تین شوکت خانم اسپتال مفتلاج کر رہے ہیں جو کہ ریاست نہیں بنائی شوکت خانم کے بیٹے نے بنائے ریاست نے اس شوکت خانم کا گھر میں سمار کر دیا امران خان کے بچوں کی بچمن کی چیزیں سبحال کر رہے ہیں دیکھیں ہر والدین رکھتے اپنے بچوں کی چھوٹے چھوٹے کارٹون فوٹوز ہو وہ قوم کے اسپتال دیتا رہا آج انورسٹیاں بناتا رہے کس طرح اچھا ملک بنا دو ان کی زندگی بہتر ہو جو غریب بوکھا نہ رہے اس دور کے چھوٹے چھوٹے سلیبرٹی چھوٹے چھوٹے پراپٹی کے آج کھربوں میں خیل رہے ہیں یہ گلوبل سلیبرٹی اس وقت تھا جب یہ لوگ نیشنل لیول کے سلیبرٹی نہیں بن سکتے یہ پچاس ہزار کی تنخواہ کے بدلے وہ حلال حرام کرنے والے پلے ہوئے خنزیر کی طرح پلے ہوئے جنہیں گھاس اور پھول کا فرق نہیں سمجھ جاتا زمان پارک میں گھوسکے روند کے سب کچھ بچوں کی قربانی عمران خان دیکھیں قوم کے مستقبل کے دے رہا ہے وہاں عمران خان نے کتوں کے بسکٹ رکھے ہوئے تھے وہ پولیس کے افسران کھا گئے عمران خان نے اپنے پشاک کے کچھ نمونے کے لیے کچھ بوتلیں بھی بھر کے رکھیں زیر لائگولر چیک اپ ہوتا ہے ستر سال کی عمر انہیں مشروب سمجھ کر افسران دکار گئے وہ گھر گئے بیوی نے کہا کیا زمان پارک سے آئے ہو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں عمران خان کے انٹرویو دیکھیں اب کچھ چیزیں میں دیکھ رہا تھا وہ ایک پولیس والا ملک غنیمت گد کی طرح انڈر ویر لے کر جا رہا تھا عمران خان کی اب میں نے دیکھا اس کی والدہ خالہ جو خواتین ڈائجسٹ پڑھتی عمران خان کی جوانی کی تصویر داکے گرمیوں میں وہ آئیں بھرتی نہیں ہوگی ان کا عمران خان پہلا کرش تھا پہلی محبت تھی پہلا پیار تھا اب اس عمر میں انڈر کا ورنہ آپ مجھے بتائیں خدا کی قسم کس کو کس کے انڈر ویر چاہیے ہوگا کیوں کو چوری کرے گا انڈر ویر پولیس والا میرے دل کی خواہش ہے پنجاب پولیس والے دیکھیں ویڈیو انڈر ویر چوری کرنا یہی مقصد ہے پھر اور کوئی نہیں عمران خان گھر کلاشنکوف کی بوتلیں شراب کی گولیاں مجھے ڈر تھا کہ یہ برمودہ ٹرائنگل یا ٹائٹینک نہیں یہاں سے نکال دیں مشروب کی بوتلیں بھی وہ جو خود حرام کی پولیس والی خود پیتے ہوئے نظر آتے ہیں پیٹرول بام انہوں نے کس کو بنایا پلاسٹک کی بوتل میں پیٹرول لائے ہیں یہ ہمیشہ کانچ کی شیشے کی بوتلیں بند ہیں لیکن اس قدر نالائک اور جاہل ہیں اب مجھے اس کا پکا یقین تھا یہ جب خبر آئی کہ یہ آپریشن کی نگرانی مریم نواز کر رہی ہے ایسی بہترین بھونگی وہ ہی مار سکتی ہیں اور کوئی نہیں مریم نواز کا اور ڈرٹی ایری کا اس وقت بڑا گہرا تعلق ہے بڑا قریبی تعلق ہے جنرل رانی کا نام اسی وجہ سے دیا گیا اور جو لوگ عمران خان پر زمان پارک کا حملہ کی شکلیں دیکھیں یہ وہ ہی ہیں جو وردیاں بدلتے ہیں کپڑوں کے نام پر لیکن وزیرستان میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں یہ بلوچستان میں بھی ہیں یہ زمان پارک میں بھی ہیں یہ کچھ ہزار اوپے لے کر ہر قسم کا کام کرتے ہیں دلالی تک کرتے ہیں سپلائر ہیں یہ لوگ اسلامباد پولیس کی وردی پہن کر ایسا ہی ایک بندہ شبلی فراز پر تشدد کر رہا تھا احمد فراز کے بیٹے پر یہ میری باتوں میں غصہ آپ کو کسی وجہ ایسے نظر ہے البدر شمس انہوں نے بنائی مکم انہوں نے بنائی جہادی تنظیم انہوں نے بنائی اچھے طالبان انہوں نے بنائے تحریکہ طالبان انہوں نے بنائی تیل پی نون لیگ نون لیگ کے وارث یہ ہیں اب ایک نیا پولیٹیکل ڈھانچہ بنا رہے ہیں یہ پولیٹیکل ڈھانچہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کوئی نغمہ، ڈراما، کوئی فلم، کوئی ترانہ یہ بنا دو کر بور ہوتے ہیں کیوں عوام کو تنگ کرتے ہیں یہ ایک پروگرام پورا تیہ کر کے کیا کر رہے ہیں پنجابی پارٹنرشپ کو توڑنے کے لیے پختون کے ساتھ جس طرح 2017-2018 میں نون لیگ نے کیا تھا اور بڑا کامیاب بھی کسی اتق وہاں ہو گئے تھے آپ کو یاد ہو کس دور میں ٹوٹر آپ کھول کے دیکھیں پنجاب میں پختونوں کی زندگی پہلے انہوں نے تنگ کی پھر پنجاب کو گلیوں کا غاز پھر مریم نواز بقاعدہ فرنٹ لائن سے اس کو ڈلیڈ کرے گی پنجاب کارڈ یہ کھیلے گی منظور پشتین وہاں پختون کارڈ پھر ایمل کا ولی گسے گا پھر شاید افریدی گسے گا یہ سارے مل کر پختون پنجابی اتنی معاملے کو خراب کریں گے کہ باقی تمام معاملات چھپ جائیں گے سوشل میڈیا کے فیک اکاؤنٹ چلیں گے مریم نواز کا پورا سیل آئی ایس پی آر فل مدد کرے گا منظور پشتین یہ سارے باہر بیٹھے ہوئے پنجاب میں پولیس پختون شہریوں کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تھا کیسی کیسی باتیں کرتی تھی تو اس وقت یہ لوگ بولتے تھے اور اب وہ تمام لوگ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ بقیدہ طور پر فوج مخالف ہیں جن کا ایک کریئر ہے پورا پوری ہسٹری ہے لیکن آج وہ وفاقی حکومت میں نون لیگ کی ساجدار ہیں سنجی حکومت کر رہے ہیں پنجاب کی نگران اور نون لیگ کی جو حکومت ہے پختونوں کے بارے میں زہریلا پروپاگینڈا زہریلا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے وہ اسی لئے تو دانشورس آرہے ہیں ان کی جو ویٹس ایپ والے وہ چھپ ہیں ورنہ یہ اس وقت بھونک بول نہ رہی ہوتے ہیں مطلب کھل کے یہ آپ کو پتہ چھوٹی چھوٹی بات پر بولتے ہیں عمران خان کے گھر کے گرفتار رہ پچانویں فیصد لوگ پنجاب سے نہیں یہ رانہ سنواللہ بول رہا تھا مطلب کیا من پسند قانون پسند صرف ہم پنجابی رہ گی پختون اتنی بڑی کو اسی لئے اب شاہد افریدی کو بھی لانچ کر رہے ہیں قاسم علی شاہ ناکام ہوا بوری طرح اس کو لوگوں نے گھر پہنچوا دیا اب شاہد افریدی آ رہے ہیں عمران بھائی کو گرفتاری دے دینا چاہیے خیر مجھے تو اس کی کرکٹ میں کبھی زیر لگا میرا اپنا کرکٹ کے زیر کی طرح اس کا کیریئر اس کو میرا خدمت فانڈیشن میں جب گزرتے دیکھا تھا مجھے اس وقت شک ہوا تھا کہ جرنیلوں کے زیر سایہ تو رہے ہیں اس کی اپنی تو کوئی سوچ ہے نہیں دنیا میں سب سے زیادہ ورلڈ ریکارڈ بنانے والا زیرو پر آؤٹ ہونے والا یہ ہے انیس سو چینوے سے دوزور پندن آتا کہ اس کا کیریئر کیسے چلا گیا پھر لوگ سوچتے جرنیلوں کا ہاتھ تھا مریم لواز حمزہ شہباز بلاول زرداری احمل ولی اور یہ شاہد افریدی انہیں لاکر ایک دھانچہ بنا رہے ہیں لیکن یہ وہی میزائل چلے سے پہلے ہی ٹھوس کر دی یہ چلے ہوئے کارتوز کو بیچ میں اس کی کرکٹ کی بھی کیریئر بڑا شارٹ تھا دورانیا تھا اسی طرح یہ بھی بڑا معمولی سے نہیں چل سکیں گی انہیں سوچنا چاہئے ادھر ہندوستان جی ٹونٹی کانفرنس کروا رہا ہے کشمیر میں مزرائے خارجہ پوری دنیا کے انویسٹرز کشمیر کے اندر آ رہے ہیں وہ کشمیر کے معاملے کو جس طرح انہوں نے دنیا میں کہا جی کشمیر بڑا ظلم ہو رہا ہے جب مودی نے وہی کیا جو اس نے گجرات میں کیا مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی اور بعد میں گجرات کو انڈسٹریل ایریاں بنا دیا ساری فیکٹرییاں اور نوکرییاں اتنا کام آ دیا لوگ بھولی گئے اس کو خوشحالی لے آیا وہ کشمیر میں بھی یہ کرنے چاہ رہے ہیں کشمیر کے لوگ ترس کھارے لگے اب پنجاب پر وہ کہتے ہیں اور دیکھیں کتنا ظلم آپ کے پر ہو رہا ہے گلگت پلتستان میں انہوں نے پروپیکنڈا کیا فوج کو وفاق کو اور صوبے کو علاق کرنے کے لیے وہاں باردات علاق شروع ہوگی ٹیکسس کے معاملے پر وہاں آپ کو بڑھتا ہے ہر تعلی ہوتی نہیں اب جب کشمیر مقبودہ کشمیر ان کے بقول وہاں مسائل خوشحالی ہوگی ادھر مسائل ہوں گے تو لوگ کے عملے تو ادھر جانا ہے پھر عمران خان کے ساتھ پختونوں کے ساتھ پنجاب کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ سندھ کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں کمپنی کشمیر تو پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے ہندوستان کا تو کام ہو چکا ہے وہاں تو جو بڑے بڑے مشہور پرپاگینڈا کرنے والے جو عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ کو ایک کروڑ کی گالی دیتے تھے وہ پاکستان کی فوج کے سخت دشمن تھے آج سارے کے سارے کہہ رہے ہیں عمران خان کو کنٹرول کرو پاکستانی فوج کا کہہ رہے ہیں عمران خان کو مار دو عمران خان کو اندر کرو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح وہ ہندوستانی میجر ٹویٹس کہہ رہے ہیں وٹس ایپ پیغامات پاکستانی لگا رہے ہیں اس کی کچھ وہ عمران خان کی مخالف ایک سابق ہندوستانی فوجی پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت میں باتیں سمجھ آسکتے ہیں آپ کو بکری گوش کھانے لگ جائے شیر گھاس کھانے لگ جائے شیر نہیں ہے خیر یہ معاملہ یہ ہندوستان اسرائیل امریکہ جہاں جہاں دیپ سٹیٹ ہزار ڈالر وہ عرب پتی تاجر اس کے بلینئر اس نے ایک لکھ چونتے ہزار نہیں خیر باہر لیے ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن ٹرمپ جنگوں کا مخالف عرب ریاستوں کے ساتھ دوستی کے حق میں ایران کے ساتھ کیے ہوئے جو معاہدے تھے پرانے سارے دوسلہ کی طرف لے کے جا رہا تھا امریکی لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہے ٹرمپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اسے نہیں پسند کرتی منگل کو گرفتار کر لیں گے شاید معاملات وہ ہی ہیں جو پاکستان میں سے لیکن فرق سے نہیں وہاں پر عدالتیں آزاد اگر یہ کیس اپنا سٹرونگ لے کے ٹھیک ہے غلط کیا پکڑ لیں پیوٹن بھی امران خان بھی یہ سب تینوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کی نشانے بنیں امران خان کی حالات آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے اسی لیے